بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناسکونی سے میں ہوں آپ کا حسن چیما ناظرین آج کچھ جو بریال اہم ڈیویلپمنٹ سنی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی ڈیویلپمنٹ کے ججیز کا خط چیف جسٹس کا از خود نوٹس ساتھ رکنی بینچ کی تشکیل دوسری خبر توشہ خانہ کیس کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور اہلیہ بشتر بیوی کی سزا موتل کر دی نیب کا اطراز نہ کرنے پر تریف کی تیسری خبر ہے بشام حملے کا مقصد چین سے دوستی متاثر کرنا تھا وزیراعظم شہباز شریف داستو کا دورہ چینی انجینئر سے اظہار یک جہتی چوتھی خبر ہے کاشتکاروں کے لیے ایک سو پچاس عرب کے کرزے ہر ظلہ میں مارڈل ایگری کلچر سینٹر بنا جائے گا وزیراعظم مریم نواز کا اعلان پانچوی خبر ہے قومی سملی کی لے گیا رہا کہ ان کا حلف اپوزیشن کا اتجاج مینڈر چور اور عدلیہ کو رہا کرو کے نارے ناظرین یہ تھی آج کی پانچ اہم ڈیویلپمنٹس تو آئیے ان کو ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں پہلی خبر تھی سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی نے اقضالتی امور میں خفیہ جنسوں کی مداخلہ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھ ججز کے خط پر بندنے والے انکوائری کمیشن کی سربراہی قبول کرنے سے انکار کر دیا جبکہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ساتھ رکنی بینچ تشکیل دے دیا جسٹس ریٹائر تصدق تصدق جلانی نے وزیراعظم شہباز شیف کو لکھے اپنے قط میں کہا کہ مجھ پر اعتماد کرنے پر وزیراعظم اور کبینہ کا مشکور ہوں چیف جسٹس اور سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کا بھی مشکور ہوں تاہم میں جوڈیشل کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتا میں نے اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھ جدیس کا خط پر رہا ہے کمیشن انکاری کا مناسب فورم نہیں ہے اس معاملے کو جوڈیشل کونسل یا سپریم کورڈ کو خود دیکھنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ اس معاملے کو ادارہ جاتی صدا پر خود دیکھیں ناظرین دوسری اور جو بہت بڑی ڈویلپمنٹ ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورڈ توشا خانہ کیس کی اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس آمر فروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب پر مشتمل ڈویلپمنٹ نے توشا خانہ ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کی سزا مطل کر دی گزشتہ روز توشا خانہ ریفرنس میں سزاؤ کے خلاف اپیلوں پر سمات کے دوران بریسٹر علی زفر اور دیگر جبکہ نیاب کی جانب سے امجد پرویز سپیشل پروسیکیوٹر چودری نظیر اور دیگر پیش ہوئے عدالت نے استفار کیا اپیل سمات کے لیے مقرر ہے کیا اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا مطلی پر دلائل دے دے علی زفر نے کہا ہم سزائی مطل کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے جیف جسٹس نے کہا سائفر کیس کل کے لیے مقرر ہے کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا توشہ خانہ آج سن کر کل کے لیے نہیں رکھ سکتے سائفر میں ایف آئی اے کے دلائل میں کتنا وقت لگے گا معلوم نہیں توشہ خانہ عید کے بعد رکھ لیتے ہیں ہم آپ کی سزا مطلی کی درخواست پر سمات کر لیتے ہیں وکیل نے کہا عدالت نے سائفر کیس میں کہا تھا کہ سزا کا فیصلے سے سزا کا فیصلے میں مطلی کی درخواست نہیں سنیں گے جبکہ جسٹس میاگل حسن نورنگ زیب نے کہا کہ نیب سزا مطلی پر کوئی موقع پیش کرنا چاہتا ہے جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا سزا مطلی پر کوئی اطراز نہیں اپیلے ابھی نہیں سنی جا سکتی وکیل نے استعداء کی کہ سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی مطل کر دیا جائے جسٹس میاگل حسن نے کہا وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہیں ابھی اس کو چھوڑ دیں عدالت نے بانیے پی ٹی ای اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ ریفرنس میں سزاو کو مطل کرتے ہوئے نیب پروسیکیوٹر سے کہا نیب کا برا قابل تعریف موقف ہے عدالت نے سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی تیسری بنی ڈیویلپمنٹ وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں کام کرنے والے چینی بشیندو کے ہر ممکن تحفظات کو یقینی بنانے کے عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا بشام میں دہشت گرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا اور ان کا مقصد پاک چین دوستی کو متاثر کرنا تھا چینی دوست پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم پردار ادا کر رہے ہیں ان کی سلامتی ہمارے سلامتی ہے ہم ان کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے واقعہ میں ملوث اناثر کو قرار واقعی سزا دی جائے گی ان کے حالات کا اظہار انہوں نے پیڑ کو بشام واقعہ کے تناظر میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیک پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور ماہرین سے تازیت اور اظہار یقجیتی کے لیے دورہ داسو کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیر اطلاع اطاعت آرر وزیر امور کشمیر گلکل بلتستان انجینئر امیر مقام چیئرمن وابڈا لیکٹیننٹ جنرل ریٹائر سجاد غنی چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ چینی کمپنی کے ارکین اور سینئر حکام بھی موجود تھے اس موقع پر بشام واقعے میں دہشتگردی کا نشانہ بننے والے چینی انجینئر کی یاد میں تین سیکنڈ کی خموشی اکتیار کی گئی وزیر اعظم نے اس موقع پر چینی انجینئروں سے ملاقات بھی کی شہباز شریف نے کہا بشام واقعہ دہشتگردوں کا بزدلانہ فیل تھا ہمارے دشمن دونوں ملکوں کے درمیان روز بروز مستحقم اور وسیع ہوتی ہوئی دوستی کو منتاثر کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تاکہ چین اور پاکستان جیسے آئرن برادرز کی دوستی میں رکھ نہ ڈالا جا سکے ناظرین چوتھی پر ایڈویلٹمنٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نون لیگی قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایگری کلچر آفیسر اور فیلڈی سٹینٹ کی خالی سامنے پر بڑھتی کہ پائلٹ پروجیکٹ ایوب ریسرٹ سینٹر کے پانسو ملین روپے کا ریسرٹ چینڈرمنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی گئی اور ریسرٹ بہتر کارگٹ کی اور گر گورننٹس کے لیے محکمہ زراد کے زلی اداروں کو بہاں مربوط کرنے جبکہ فرٹی لائزر اور پیسٹی سائیڈ ایکٹ میں ترہ میم لانے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ نے ایگری کلچر آفیسر کی بڑھتی میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ ہر زلہ میں مارڈل ایگری کلچر سینٹر قائم کیا جائے گا ذریعی اصلاحات سے متعلق طویل اجلاس کے دوران پنجاب میں زراد کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا اور سیکرٹی زراد میں منصوبوں پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ربی اور خریف کی فصل کے لیے کاشکاروں کو ایک سو پچاس ارب روپے کا کردہ دیا جائے گا نواز شریف نے کسانوں کو کردھ کے لیے اہلیت کا آسان طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کاشکاروں کو کردھ کے لیے اپلائی کرنے پر جلد از جلد کردھ کا اجرا یقینی بنایا جائے گا اور محکمہ زراد کردھ کے اجرا کی سکیم کی منیٹرنگ اور فیڈبیک کا فول پروف سسٹم واضح کرے نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چار دہائیاں گزرنے کے باوجود کوالٹی سیڈ نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے پنجاب میں سینتیس میلین ایریا فٹ پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے ناظرین پانچویں ڈویلپمنٹ ہے مسلم لیگ نون کے مزید دس ارہکین قومی سمبلی نے حلف اٹھایا اور اس دوران اپوزیشن یعنی سنی اتحاد کونسل کے ارہکین نے شدید اتجاد اور شورٹ شرابہ کیا مینڈٹ چور اور عدلیہ کو رہا کرو کے نارے لگائے گے شدید نارے بازی کے باعث ایجنڈے پر کاروائی نہ ہو سکی اپوزیشن یعنی ارہکین نے سپیکر ڈائس کے سامنے اتجاد کیا سپیکر کو مجبوراً اجلاس کی کاروائی گیر مہینہ مدت کے لئے ملتوی کرنا پڑی قومی سمبلی کا اجلاس سنتالس منٹ تخیر سے سپیکر آیاز صادق کی زیر سزارت شروع ہوا سپیکر نے لو درہ سے دوبارہ گنتی میں کامیاب ہونے والے مسلم نقنون کے رکن عبد الرحمان کانجوں خواتین کی مقصود نشیستوں پر کامیاب سائرہ عبدالطارر سائمہ زہد کمل نمان بشرا انجم بٹ ہمہ اختر چکتائی مہجبین عباسی گلنات شہزادی شمائلہ رانہ شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول سے حلف لیا اجلاس کے آغاز میں ہی سنی اتحاد کنسل کے عراقین نے پارٹی قائد کے حق میں نعرہ بازی شروع کر دی ناظرین یہ تھی آج دو اپریل دوہتار جو بیس کی بہت اہم ڈوائلٹمنٹ جو میں نے ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جھلے رہیں تاکہ روز کی روز خبریں آپ تک پہنچایا سکیں اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات